اور جتنا علم اسے جنت میں پہنچا سکے حلال کو جان سکے حرام کو جان سکے حلال یہ ہے حرام یہ ہے اتنا علم فرض ہے ہے کی نہیں ہاں اس لیے آپ کو ہم آراستہ کر رہے ہیں یہ علمی مجلس ہے یہ تعلیمی مجلس ہے آپ کو سکھا رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں سنت اور بیداد کا فرق معلوم کر لو انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہو گے تب آپ سے کوئی کہے ریل گالی میں بیٹھنا بیداد تو سمجھ جاؤ یہ نیرہ جاہل ہے یہ مفتی ضرور کہلواتا ہے اپنے آپ کو آگے پیچھے علامہ پھلانہ ملانہ کے دمچھلے ضرور لگایا ہے لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے گھڑی پہننا بیداد تو کہہ دو یہ ایک دم جاہل مطلق ہے اسے پتہ نہیں ہے بیداد گز کو کہتے ہیں دین گز کو کہتے ہیں سمجھ جاؤ بس وہ یہ کہتا ہے پھر ماں سلام سلام علیکم گزر جاؤ یہ جاہل آدمی سے کیا بات کھا ہے لیکن جب یہ علم آپ کے پاس ہوگا تب کہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس دین میں ثواب سمجھ کر کسی بات کو ایجاد کرنا یہ کیا کہلاتا ہے بیداد اچھا یہ بات سمجھ گئے آپ بیداد کیوں بیداد کی مذہمت یعنی اس کی برائی قرآن و سنت میں کتنی آئی ہوئی ہے ایک دو آیتیں چار آیتیں اس تعلق سے بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی واقعی بیداد بہت زیادہ مضموم ہے نے تو کوئی یہ کہے کہ ہر بیداد بوری نہیں ہوتی کچھ بیداتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی کچھ بیداتیں کیا ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لوگ کہیں پیشاب کے ہر قطرے نجیس نہیں ہوتے بلکہ پیشاب کے کچھ قطرے پاک بھی ہوتے ہیں معذivers بلکہ پیشاب کا کچھ قطرہ پاک ہوتا ہے بولو ہاں وہی مثال ہوئی کہ بدات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کل بدعت دلالہ کل 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 بدعت میں کہوں کل کے کل آدمی مسجد سے باہر چلے جاؤ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراج ربانی مولا مونین قمر صاحب بیٹھے رہے ہیں نہیں کل کے کل آدمی کا مطلب یہ نہیں سب کے سب باہر جاؤ کل بدعت ہر بدعت جو جو چیز دین کے اندر ثواب سمجھ کر ایجاد کی گئی ہے جس کا ثبوت قرآن کریم میں نہیں نبی کریم صاحب صاحب کے فرمان میں نہیں وہ کیا ہے بدعت اور ہر بدعت وَكُلُّ بِدَعْتِنْ دَلَالَ اور ہر بدعت گمراہی یہ کنفرم ہے فیضلہ ہے اس میں چون چرا چون کی یہ نہ رکھنا یہ رکھو گے لپیٹے جاؤ گے سیدھے کٹ کرو بلکل جڑ گاڑ دو ختم کل بدعت دلال خلاص جس طرح ہر پیش آپ کا قطرہ نجس ہے ہر سنداز نجس ہے ہر خنزیر نجس ہے ایسے ہی ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے کٹ کر دو وہیں کیوں اس لیے کی پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھی بدعت اچھی ہے اور آدھی بدعت خراب ہے نہ ہر بدعت گمراہی ہے اب آؤ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں بدعت کی بات سمجھ میں آگئی یارو بولو آگئی ہاں سمجھ لو اب قرآن کریم کی کچھ آیتیں اللہ عزبہ جل نے رشاعت فرمایا ہُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا مِنْهُ آیَاتُمْ حُکَمَاتٌ ہُنَّ عَمُ الْكِتَابَ اس قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں صاف ستری ہیں صاف ہیں کوئی گنجلک نہیں کوئی خفیہ کوئی ہیر پھیر کوئی پوشیدگی نہیں ہے مستحکم ہیں واضح ہیں ہُنَّ عَمُ الْكِتَابَ وہی عَمُ الْكِتَاب ہیں کتاب کی جان ہیں اور وہی تم سے مطلوب بھی ہے وہی تم سے مطلوب بھی ہے وَأَوْخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں تشابو ہے تشابو یعنی اس کا یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے وہ بھی مطلب نکل سکتا ہے یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سنو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے بِدتِ یا شِرْقِ کے کھیڑے کُل بُلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ تو قرآن کی انہی متشابہ ہمشکل آیتوں سے وہ اپنی اس کھیڑے کو غزہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ اتباع کرتے ہیں جو متشابہ آیتیں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیوں پڑے رہتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ابتغاء الفتنہ ابتغاء بولو فتنہ کا معنی تو سمجھتے ہو نا فتنہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے کیا پیدا کرنے کے لئے فتنہ پیدا کرنے کے لئے وَبْتِغَاءَ تَعْوِلِهِ اور اس کے معنی مقصد مطلب کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں ڈھوڑتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ حالانکہ اس آیت ان آیتوں کے حقیقی معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اللہ صاف چیزیں عَتِعُ اللَّهُ عَتِعُ الرَّسُولُ اب فتنے پیدا کرتے ہیں کیا وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اب یہاں لائے دیکھو یہ ہے فتنہ بہی عُلِ الْأَمْرِ کون ہے دادشاہِ حُکمران نہیں نہیں مولوی بھی ہے ہمارا مفتی بھی ہے ہمارا مفتی جو کہے اس کو مانو اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں جو علماء ہیں ان کی بھی اطاعت کرو اللہ کے بندوں صاف چیزیں ہیں واضح ہیں اگر عُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ آیتیں مجھ شابحات میں اگر ہم لے گئے عُلِ الْأَمْرِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کھڑھا لیں ٹٹو لیں لیکن یہ کہاں آتا ہے کہ فلانے ہی عالم کی لو فلانے ہی عالم کی لو فلانے ہی عالم کی لو اور کسی کی مطلوب یہ کس نے آپ کو کہہ دی سمجھ لیں نا تو بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے عَلَا اِنَّا عَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفُنْ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ سنو سنو اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اب اس آیتِ کریمہ کو حجویری داتا گنج حجویری فٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کوئی نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے خلاص یہ ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے وہ کہہ رہا ہمارے اولیاء اللہ مراد ہے حالانکہ کسی کے اولیاء اللہ مراد نہیں کسی کے اولیاء اللہ مراد ان میں سے نہیں ہے اگر ان کی زندگیوں کو کسی حال ہے یا جن جن لوگوں کو یہ مراد لیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر رب زلجلال کی قسم ہے آپ کو گھن آئے گی ان کی حیات پڑھ کر ان کی زندگی کو پڑھ کر اس سے کچھ اور مراد ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے